السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھس سو باون اہل تشریعی کے شبہات کا ازالہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی حقیقت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اہل تشریعی اور معتم اہل تشریعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کو جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک پر پیش آیا تھا اہل تشریعی نے اسے معتم سے تعبیر کیا شیعہ حضرات کی طرف سے اس واقعے سے معتم کے جواز کا ثبوت لینا عقلی اور نقلی طور پر غیر درست اور بے بنیاد ہے شیعہ جب بھی دلیل دیتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں اور پوری بات نہیں پیش کرتے ہیں جس طرح حضرت عائشہ کا معتم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مکمل روایت نقل نہیں کی اور مکمل روایت کے بغیر فیصلہ لینا غیر درست ہے اصلی روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری گردن اور سینے کے درمیان اور میری باری کے دن میں ہوا تھا اس میں میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا لیکن یہ میری بےوقوفی اور نوعمری تھی کہ میری گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے کہ یہ میری بےوقوفی اور نوعمری تھی تو اس میں ماتم کا جواز کیسے پیدا ہوا یہ وفاد کسی عام بندے کی نہیں تھی بلکہ افضل البشر ورحمت للعالمین کی وفاد تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک شوہر کی وفاد تھی اہلیہ کو صدمہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر اس سے رونا بھی آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ویسے اگر یہ عمل ہو بھی گیا تو اس میں ماتم کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا نمبر تین ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم عن الخطہ ہرگز نہیں سمجھتے اور شیعہ حضرات جنہیں امام اور معصوم سمجھتے ہیں ان سے بھی کافی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جیسا کہ شیعہ کتاب پر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے غلطی سے آدمی کو چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے حالانکہ اصل چور کوئی اور ہی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ایک بار ماتم ثابت بھی ہو جائے جس میں وہ خود اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہی ہیں تو کیا اسے جس طرح شیعہ ماتم کرتے ہیں اس کی دلیل بنائیں گے اور کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سال ماتم کیا جس طرح شیعہ کرتے ہیں اگر شیعہ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا محبت کی نشانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک پر حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم کیوں نہیں کیا کیوں سینہ نہیں پیٹا کیوں تلوار سے ماتم نہیں کیا کیوں قمیزنی نہیں کی کیا ان اہل بیت حضرات کو نبی سے محبت نہیں تھی کیا شیعہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہر سال ماتم کرتے ہیں کیونکہ ماتم تو شیعہ کے نزدیک عبادت ہے اور بعض کے نزدیک تو اصل نماز ہی ماتم ہے ہم شیعہ حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ اصل دین جو قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ میں پیش کیا گیا ہے اسے مانے اور اس پر عمل کریں اللہ عزوجل سے ڈرے اور جب بھی بات کریں تو مکمل کیا کریں صرف اپنے مطلب کی بات کانٹ چھاٹ کر مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان صبر کرنے والوں میں سے بنائیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بشارت دی ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے جنہیں جب کو بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں عبداللہ ابن سبا اور شیعہ عبداللہ ابن سبا ساتھوی صدی عیسوی کی اسلامی تاریخ کا ایک کردار ہے عبداللہ ابن سبا پہلے یہودی تھے بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا اس نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر نو مسلموں کو فریب دے کر اسلام کے میٹانے اور مسلمانوں میں خاندانی امتیاز اور نسلی عصبیت کو وجود بخشنے کی مضمون کوشش شروع کی تعلیم اسلامیہ اور مقاصد ایمانیہ کے خلاف خون کے رشتوں والی تحریک چلائی چونکہ عبداللہ ابن سبا خود یہودی تھا اور یہودی نبیوں کی نسل تھے ابن سبا نے اپنے پیروں کالوں کو اس بات پر اُبھارا کہ اصل مسلمان اور خلافت کے جانشین تو اہلِ بیت ہی ہیں اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی جانشین اور ان کا خون ہے یہیں سے شیعہ فرقے کی ابتداء ہو گئی اور یہ ذہنیت وجود میں آئی کہ جس طرح یہود نبیوں کی اولاد ہیں اس طرح اہلِ بیت بھی نبی کی اولاد اور ان کا خون ہیں اسی فاسد عقیدی کی بنیاد پر صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار نہیں تھے ان پر تبرہ شروع کر دیا گیا اس فاسد تحریک کو لے کر عبداللہ ابن سبانِ مدینہ بسرہ، کوفہ، دمشق اور کاہرہ کے تمام مرکزی شہروں میں تھوڑے تھوڑے دینوں قیام کیا اور لوگوں کا ذہن خراب کیا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہائی چالاکی اور ہوشیاری اور شرارت سے یہ بات چلائی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوحی حقدارِ خلافت ہے اس طرح نو مسلم لوگوں کا دماغ خراب کر 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 بنی امیہ اور بنی حاشم کی برائی عداوت اور عصبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ کرنے کی کوشش کی عبداللہ ابن سبانِ سب سے پہلے مدینہ منولہ یعنی دار الخلافہ میں اپنے شرنگیس خیالات کی اشارت کرنی چاہی مگر چونکہ یہاں صحابہ کرام کی کسرت اور ان کا اثر غالب تھا لہذا اس کو ناکامی ہوئی اور خود حاشمیوں نے ہی اس کے خیالات کو سب سے زیادہ معلوم اور مردود قرار دیا مدینہ سے مایوس ہو کر وہ بسرا پہنچا وہاں عراقی اور ایرانی قبائل کے نیو مسلموں میں اس نے کامیاں بھی حاصل کی اور اپنی ہم خیال ایک جماعت بنا کر کوفہ پہنچا اس فوجی چھاؤنی میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود تھے یہاں بھی وہ اپنے حسب منشا ایک مفسد جماعت بنانے میں کامیاب ہوا کوفہ سے دمشق پہنچا وہاں بھی اس نے تھوڑی سی شرارت پھیلائی لیکن امیر معاویہ حاکم شام کے بروقت متعلق ہو جانے سے زیادہ دنوں تک قیام نہ کر سکا وہاں سے قاہرہ پہنچ کر اس نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بسرا اور قاہرہ کے فسادی عناصر نے مل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ظہر پسیر ہوا اس فتنے نے تیس ہجری سے چالیس ہجری تک مسلمانوں کو کھانا جنگی میں مصروف رکھ کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے کام کو نقصان پہنچایا دشمنان اسلام نے بلکل اسی طرح سے فتنے خبیصہ عالمی شورا کو حدف دیا تھا کہ دس سالوں میں دنیا سے دعوت و تبلیغ اور مرکز نظام الدین اور آمارت کا وجود ختم ہو جائے اس لیے کہ دنیا میں عمومی طور پر دین کی جتنی فضا بن رہی ہے صرف دعوت و تبلیغ سے بن رہی ہے اس کے لیے دشمنوں نے مال اور دولت کامبار لگا دیا کون واقف نہیں مانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مانا اسماعیل گودھرا وغیرہ سے کہ انہوں نے دہلی سے صورت تک ٹرین کا کرایا جمع کرنا بھی مشکل ہوتا تھا ایسے زہد والے دو ہفتوں میں دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں اور یہی حال سارے عالم شورا والوں کا ہے اس طرح سے کروڑوں روپیوں کا خرچ کر ڈالنا کیا کوئی شورائی کی ہمت ہے کہ اس سوال کا جواب دیں گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں شورائیت کے ساری دنیا میں پچاس جماعتے بھی شورائیت کی چلتی فرتی نہیں ملے گی سارے انگلینڈ میں مہانہ تین دن کی دس جماعتے بھی ان سے نکل نہیں پاتی یہ حال دنیا کے تمام ملکوں کا ہے یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ فتنہ خبیصہ عالمی شورا جس پاور اور طاقت کے ساتھ اٹھا تھا اسے دیکھ کر یہی نظر آتا تھا کہ چند دنوں میں سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ایک اکیل اللہ نے اس خطرنات فتنے کو اپنی قدرت کاملہ سے نیم مردہ بنا کر چھوڑ دیا مرنہ عبراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں کی ابتدائی بیانات پر نظر ڈالیے تو پتا چلے تاکہ کسی طرح کا تشدد اور نفرت ان کے دل میں مرکز نظام الدین کے بارے میں تھا فرماتے تھے کہ مراکز بنتے اور اجڑتے رہے ہیں مرکز اصل نہیں کام اصل ہے مرکز نظام الدین ایک درگاہ ہے الیاسی گھرانے والے اس کے مجاور ہیں وغیرہ وغیرہ کیا کوئی اعتدال پسند بزرگ کی زبان سے اس طرح کے انقلابی کلمات نکل سکتے ہیں کیا اللہ والے اس طرح کی فتنیں بازی کر سکتے ہیں یہی معیار ہے اللہ والے ہونے کا ہم شروع دن سے لکھتے آ رہے ہیں کہ دعوتی کام اور اس کے مرکز نظام الدین کے دوست اور دشمن کو پہچانو مخالفت رواہ ہے مگر مخالفت کے عنوان پر فتنہ کھڑا کرنا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اپنے الہدہ سے مراکز بنانا اور حضرت جی راب مونا ساتھ ساتھ پر شب ستم کرنا مختلف زبانوں میں کتابیں چھپوا کر ساری دنیا میں وضاحت کے نام پر جھوٹ گیبت بہتان اور منافرت پھیلانا کیا یہی نہجہ قابلین سلسلسلہ ہے کیا یہی سیکھاتا پچاس سانٹھ سال کی تبلیغ میں کیا اسی دین کے لئے قربانیاں دی گئی تھی کیا مرنا نہیں ہے حشر میں اللہ کو دکھانا نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے یہی کہو گے یا اللہ میں دعوت کے نام پر تیرے بندوں کے درمیان فتنہ فساد اور پھوٹ ڈال کر آیا ہوں ابھی سانس باقی ہے توبہ کر لو اپنا رخص صحیح کر لو ورنہ حسن خاتمہ سے محروم کر دی جاؤ کوئی ہجری میں خوارد اور شیعہ فرقی کی وجہ سے امت مسلمہ میں اس تفرق اور تشتت کی تواقن نتائج محسوس کی تو عبداللہ ابن سبا اور ان کے ساتھیوں کا پیدا کردہ فتنے کا بڑی حمت اور بہادری سے اس کا خاتمہ کیا اور امت مسلمہ پھر سے ایک مرکز سے وابستہ ہو گئی عبداللہ ابن سبا کے مطالق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی خدای کا دعویٰ کیا تھا جس پر اس کے ماننے والے بھی مقضوع عند اللہ ہیں امت کو توڑنی کی محنت ہر زمانے میں ہر فتنے باز کا اپنی ایجاد کردہ فتنے سے ایک مقصد رہا کہ کسی طرح سے امت محمد صلی اللہ علی وسلم کو توڑ ڈالیں اور اس امت کی اجتماعی قوت کو ملیہ میٹ کر دیں اور اپنی پارٹی بنا لیں تاکہ دین کے نام پر اپنی بادشاہی چلائی جائیں اور یہ فتنہ فتنہ برپا کرنے کے مختلف ہیلے ڈھونڈا کرتے رہے ہیں مثلا یہ ہیلے اختیار کرتے تھے کہ امیر کے عقائد بدل گئے عامال بدل گئے انصاف نہیں ہورا دعوت کام کا نہج بدل گیا وغیرہ وغیرہ خوارج متضیلہ جہمیہ قدریہ موجودہ وقت کا فتنہ خویصہ عالمی شورا یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں صرف زمانہ بدلہ ہوا ہے اور لوگ بدلے ہوئے ہیں باقی وہی بندرباٹ والا کام جاری ہے جس طرح کساب کے اس کا کام ہی تکڑے تکڑے کرنا ہے چاہے وہ قصی قرن اول کا ہو کہ پندروی صدی ہجری اعتماعیت کو بڑی بے دردی سے توڑا سیکڑوں تلاکے ہوئی گھر اجڑے قتل غارت ہوئی اللہ اس فتنے کو نیست و نابود کرے جس طرح سابقہ فتنوں کو کیا الفتنة و اشد من القتل فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے بڑا بننے کے شوق میں آدمی فتنہ کھڑا کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے حضرت مولا محمد احمد صاحب انصاری بہاول پوری دنور اللہ مرقدہ فرماتے تھے بعض لوگ اپنی وادشاہ چلانے کے خاطر مرکز نظام دنی چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے مراکز بنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مرکز زمدین لوٹ جائیں ورنہ حسن خاتمہ سے محروم ہو جانے کا امت کو توڑنی کی محنت ہر زمانے میں ہر فتنے باس کا اپنی اجات کردہ فتنے سے ایک مقصد رہا کہ کسی طرح سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ ڈالیں اور اس امت کی اجتماعی قوت کو ملیہ میٹ کر دیں اور اپنی پارٹی بنا لیں تاکہ دین کے نام پر اپنی بادشاہی چلائی جائیں اور یہ فتنہ برپا کرنے کے مختلف ہیلے ڈھونڈا کرتے رہے ہیں مثلا یہ ہیلے اختیار کرتے تھے کہ امیر کے عقائد بدل گئے عامال بدل گئے انصاف نہیں ہرا دعوت کام کا نہج بدل گیا وغیرہ خواریج متضیلہ جہمیہ قدریہ موجودہ وقت کا فتنہ خبیصہ عالمی شورہ یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں صرف زمانہ بدلہ ہوا ہے اور لوگ بدلے ہوئے ہیں باقی وہی بندرباٹ والا کام جاری ہے جس طرح قصاب کے اس کا کام تو ایک ہی ہے اس لیے کہ بس ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو ان ظالموں نے عمت میں چلنے والی سو سالہ تبلیغ اجتماعیت کو بڑی بے دردی سے توڑا سیکڑوں تلاکے ہوئی گھر اچھڑے قتل غارت ہوئی اللہ اس فتنے کو نیست نابود کرے جس کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے حضرت مولا محمد احمد صاحب انصاری بہاول پوری دنور اللہ مرقد ہو فرماتے تھے بعض لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے خاطر مرکز نظام دین چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے مراکز بنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مرکز نظام دین لوٹ جائیں نکال فیکا ہے جس طرح مریوے مچھلی کو سمندر باہر فیک دیتا ہے فتنہ کس طرح برپا کیا جاتا ہے شیطان نے ایک بزرگ سے کہا کہ چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں فتنہ فساد کیسے برپا کرتا ہوں دونوں چلے ایک ریسٹورنٹ میں گئے ملائی دار دودھ کا آرڈر دیا ملائی کا ایک چھو اٹھا سا ٹکڑا دیوار پر پھیکا بڑی سی چھچندری ملائی کے ٹکڑے پر جھپٹ پڑی ریسٹورنٹ کی بلی نے چھچندری پر حملہ کیا کوئی بابو صاحب بھی کھا رہے تھے بابو صاحب کی کتے نے بلی پر حملہ کیا ریسٹورنٹ والے نے کتے کو مار ڈالا اور بابو صاحب اس طور نکال کر چار چھے ریسٹورنٹ والے کو مار ڈالا شیطان نے بزرگ سے کہا کہ فتنہ اس طرح برپا کیا جاتا ہے فتنہ خبیصہ والوں نے بھی ایسے ہی کیا اور کہا کہ نظریات اور یعنی ڈیٹینیشن سینٹر بن گیا بنگلہ دیش کے شرائیوں نے پتوے کی آڑ میں تین اطاعت والے تبلیغیوں کو شہید کر دیا اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے توبہ کرنے والا اور ایمان حق کو قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی